السلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بیٹن صاحب تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سٹیپن کے نیٹیو ٹوکن جی ایم ٹی کے بارے میں جس نے کل سے لے کے آج صبح تک مارکٹ میں اپنا جو کانفیڈنس لیول تھا وہ کافی حد تک گوا دیا ہے کیا ریزن بنی کہ مارکٹ میں جی ایم ٹی مسلسل کرتا گیا اور اس کے بعد اب تک کی انٹرنیشنل ریپورٹ کے مطابق جتنی بھی اس کے اندر کیپلائزیشن تھی وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور جی ایم ٹی اپنا آپ جو ہے وہ مارکٹ میں وقت آنے سے پہلے جتنی بھی پریڈکشن تھی اس سے بھی پہلے ایک دم مارکٹ میں کریش کر گیا ہے دوستو یہاں پر ایک سوچ یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ کیا کوئی بھی کوئن اس طرح سے کریش کرنے کے بعد اپنے ساتھ کچھ خبریں لے کر آئے اور جب تک ہم اس کی تصدیق نہ کریں کیا ہمیں انہی خبروں پر یقین کر لینا چاہیے کہ یہ بھی ٹیرالونہ کی طرح مارکٹ میں ابھی فیلحال کریش کرنے والا ہے حالانکہ ریسنٹلی میں نے آپ سے اس کے اوپر ایک بقاعدہ ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے جوڑی کچھ پریڈکشنز بھی شیئر کی تھی لیکن لہٰذا اب جو مارکٹ میں جی ایم ٹی کے ساتھ ہوا ہے اس کا کن خبروں کے ساتھ تعلق تھا اس کے اوپر ہم بسکس کریں گے اور ساتھ آپ کو گال پوائن کے بارے میں بھی سلائٹلی انٹرو دینے والے ہیں اس ویڈیو میں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کا ایک بھی پارٹ مس نہیں کرنا تاکہ کل کو جی ایم ٹی میں جب آپ نے اینٹری لینی ہے اور کیونکہ آج وہ اس وقت بہت ہی کم پرائز میں آ چکا ہے آل ٹائم ایون کہ جو مارکٹ کریش ہوئی تو اس نے ون پوائنٹ فورٹی جو سینٹ تھی اس کی ایم اوٹ اس سے اس نے نیچے نہیں لگانی تھی اور اس نے اس سے نہیں اپنی پرائز کم کی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل ون ڈالر پہ بھی کھڑے نہیں ہو پا رہا اس کے اوپر کیا بات ہوئی کیا ریزن بنی اس پہ ہم بات کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو کرپٹو سے جوڑی اتھینٹک نیوز یہ نہیں کہ کوئی بھی خبر ملی اور آپ تک پہنچا دی اور آپ کو پریشان کر دیا اتھینٹک نیوز اگر آپ فوری آنسل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ آل کے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے گا تاکہ کسی بھی ویڈیو کا نوٹفکیشن مسنا ہو تو دوستو آگاز کرتے ہیں اس نیوز سے جو اس وقت ہمارے سامنے اوپن ہو چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے کمپلیٹلی میرے ساتھ سٹڈی کریں اور آپ کو پتا چلے کہ آخر کل جی ایم ڈی کے ساتھ ہوا کیا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایک انٹرو دینا چاہتا ہوں چھوٹا سا کسی بھی کرپٹو کرنسی کو لے کر کے کہ بڑی دنیا یہ جانتی ہے کہ اس وقت چائنہ میں کرپٹو کرنسی بین ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا مائنڈ کلیر کر دوں نہ آج تک چائنہ میں کرپٹو کرنسی بین ہو سکی نہ آج تک وہاں پہ مائننگ ختم ہوئی ہے یہ سارے کام وہاں پر چل رہے ہیں صرف کاغذوں کی حد تک اور انٹرنیشنل میڈیا کو دکھانے کی حد تک ایسی خبریں مارکٹ میں آتی ہیں اور ٹوکنز جو ہیں وہ ڈسٹوائے ہو جاتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک اور وال بتاتا چلوں کہ اس وقت مارکٹ میں انیس ہزار پانچ سو کائن میں سے گیارہ ہزار ٹوکن اس وقت کن ممالک کے ہیں یہ بھی آپ کے علم میں میں اضافہ کر دوں سب سے زیادہ ٹوکن جو بلونگ کرتے ہیں وہ چائنہ سے ہیں سیکنڈ کوریا نورت کوریا ساؤت کوریا ان جتنے بھی کنٹریز ہیں ایون کے ملیشیا سنگاپور یہ جو ایک جیسی شکل دکھنے والے لوگ ہیں انہی کی ایجاد ہے اصل میں کرپٹو کرنسی اور ان کے جو آنر تھے وہ بھی جناب ایدھر سے ہی تعلق رکھتے تھے جنہوں نے کرپٹو کرنسی میں دنیا کو متعارف کروایا اور انٹرس پیدا کیا تو دوستو اب بات کرتے ہیں نیوز کی کہ step in to ban all main land چائنیز یوزر جی ایم ٹی ٹوکن drops nearly 20% over the past 24 hour تو دوستو ابھی 24 گھنٹے ویسے ہوئے نہیں ہیں crash جو ہے جی ایم ٹی وہ کل ہونا شروع ہوا اس ٹائم پہ اور اس کے بعد اس کی value اچھی خاصی even کہ کل ہمارے بھی جو گروپ سے اس میں جی ایم ٹی کے بقائدہ ہمارے ایڈمن کی جانب سے کچھ سگنلز دیے گئے اور وہ سگنل بھی اب تک complete ہو چکے ہیں کسی حد تک آپ کو profit دے چکے ہیں کیونکہ اس نے unaspectable low لگا دیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا وہ تھا 80 سنٹ کا اور بعد میں جا کر کہ اس نے ایک اشارہ 18 سنٹ تک کا high لگایا تو دوستو اب ذرا نیوز پہ نظر مار لیتے ہیں کہ step in will stop serving all users in China comply with the country policies on cryptocurrency اچھا جی یہ چائنا کی جو اپنی policy تھی ان جناب نے کہا جی کہ اس کی جو ٹریڈنگ ہے اس کو چائنا میں اس کی جتنی بھی وہ exercise سے جڑی مشینیں ہیں applications ہیں سب کو بیند کر دیا جائے اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کام نہ ہونے دیا جائے اس وجہ سے market میں رات و رات جی ایم ٹی نے اپنی قدر کھو دی the جی ایم ٹی ٹوکن tanked following the news dropping nearly 20% over the past 20 years 24 hours play to earn games and similar services are starting to get the attention of lawmakers web 3 app step in has announced that it will ban all of its users in China due to the country anti crypto policies اچھا جی یہ جو اب یہاں پر دو سوچیں ملتی ہیں کہ کیا چائنا نے جی ایم ٹی کو بین کیا کہ جی ایم ٹی نے چائنا کے اندر کرپٹو کو اپنے اس ٹوکن کو بین کر دیا اس لیے کہ وہاں پر anti crypto policies پائی جاتی ہیں تو دوستو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں پاکستان جس ملک میں آپ امہر رہتے ہیں سبھی دنیا کے کئی کنٹریز ایسے ہیں وہاں ایون کے امریکہ کے بھی کئی ریاستوں میں کیونکہ امریکہ جو ہے وہ سٹیٹس میں ڈیوائیڈ ہے وہاں پر بھی ابھی تک anti crypto policies پائی جاتی ہیں تو وہاں پر کوئی ٹوکن کے اوپر ابھی تک کوئی کسی قسم کی قانون سازی دیکھنے کو نہیں مل رہی خیر اسی نیوز کی وجہ سے کہ چائنہ نے یا چائنہ میں یا اس طرح کی نیوز سمجھ لیں یا کیونکہ یہاں پر misconception بہت زیادہ پائے جا رہا ہے کیونکہ اس طرح کی چار نیوز مارکٹ میں موجود ہیں لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کل خبر نکلی رومر نکلا اس کے تحت یہ کوئن مسلسل گریش کیا تو دوستو اس کے بعد یہ آپ کے سامنے میں نے آپ اس کا جو چارٹ ہے وہ اوپن کر دیا ہے صورتحال کچھ یوں تھی یہاں پر تھا جی ایمٹی ٹوکن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس پکچر کو تھوڑا سا یہاں پر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ویجن آ سکے یہاں پر دوستو 1.25 پر ٹریڈ ہو رہا تھا اس حبر کے تھوڑی دیر بعد مارکٹ کہاں جاتی ہے یہ آپ کے سامنے ہے پہلے اس نے یہاں پر سٹیک کیا تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد یہ 83 سنٹ پر آ رہی ہے جبکہ میرے لائیو انیلیسس کے اکورڈنگ جو میں نے اس کو کریش ہوتے دیکھا وہ 80 سنٹ کا لو تھا یہ ہم ٹریڈنگ بیو کا فیلال جو چارٹ اوپن کر کے بیٹھے ہیں اچھا یہ کل رات تک کا چارٹ میں نے اوپن کر رکھا ہے آج جو ہے جی ایمٹی نے ریکوری کی چاہیے تو دوستو یہاں پر میں اپنی پشلی ویڈیو کو لنک کرنا چاہوں گا جس میں میں نے جو آپ کو ٹویٹر کے کچھ اکاؤنٹ سے جو ہمیں پریڈکشنز ملی تھی اس کو ہم یہاں پر ضرور جوڑنا چاہیں گے اس ویڈیو کا میں لنک بھی آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا کہ اگر مثال کے طور پر یہ ٹیرالونہ کی طرح مارکٹ سے اسی ٹویٹ کو سچ کرتے ہوئے غائب ہو جاتا ہے تو میں نے تب بھی اس ویڈیو میں آپ کو ایک سجیشن دی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ اس کوئن میں ہنڈرڈ ڈالر سے زیادہ ٹریڈ نہ کریں اور اپنی ٹریڈ کو شورٹ رکھیں فلال جو مارکٹ کے حالات ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کو ہر ٹوکن کے اندر شورٹ ٹریڈ رکھنی چاہیے اور فوراں اپنے یو ایس ڈی ٹی جو ہیں وہ باہر نکال لینے چاہیے اپنی پروفٹ کے ایون کے میں آپ کو یہاں پر کیونکہ میں جو خود کے لیے پسند کرتا ہوں موسٹلی میں اپنے ویوبر کو بھی وہی بتاتا ہوں تو میں بھی فیلحال مجودہ مارکٹ کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں جو ٹریڈ کلوز کر کے اگلی ٹریڈ لگاتا ہوں ٹھیک ہے تو موسٹلی ایک اور بات ہے اپنے تو باز کا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ٹریڈ کرنے کے لیے لیکن میں جتنی بھی ٹریڈ کر رہا ہوں میری پولیسی ایک ہی ہے کہ میں پشلی ٹریڈ کو کلوز کروں تو اگلی ٹریڈ کو لگاؤں that otherwise مارکٹ میں اس وقت جو پیسے پھینک کر بیٹھے رہنا وہ خطرے سے خالی نہیں ہے اب بڑھتے ہیں the project said that it's put actively respond to relevant regularity policies checking user as the result should any user in mainland China be found step in will open to the account July 2022 according to the terms of however on my 15 it will stop GPS and IP location service یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جنہوں نے اس date کے according جو accounts بغیرہ بنائے ہیں اس کے بعد ان کا GPS اور IP location بھی ختم ہو جائے گی اور وہ جو اس وقت مارکٹ میں اس کی جو application چل رہی ہے جس کے آپ exercise کر کے آپ GMT token گین کر سکتے ہیں جب ان کا IP address ہی GMT والے خود track نہیں کر پائیں گے تو ان کو token کہاں سے ملیں گے اب یہاں پر step in کا public beta face 5 کی طرف سے ایک official account کی جانب سے سمجھ لے ایک tweet ہے یہ چائنز لکھی ہے اب میں اسے پڑھنے سرہ تو اسے آؤں چاوپ آؤں کر لیتے ہیں یہ کیا انہوں نے لکھایا یہ میری سمجھ سے بلکل باہر ہے لیکن اس کی translation میں خیر کر چکا ہوں میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے 26 مئی کو کل یہ tweet کیا تھا کہ جی GMT جو ہے وہ اب چائنہ میں نہیں چل پائے گا اور ان کی جو احخاص کر کے application ہے token کو تو خیر یہ کسی نہ کسی طرح IP شائی پی لگا کر چلا ہی لیں گے لیکن problem یہ ہے کہ ان کی exercise application وہ وہ پر پیسے نہیں دے پائے گی نہ token دے پائے گی The project explained the process further saying that user would have to make their own decision about handling in app assets . encourage you to make your own decision یعنی کہ آپ اس طرف پیسہ لگائیں گے application میں enter ہوں گے کچھ بھی کریں گے تو وہ آپ کا decision ہوگا تو دوستو آج کی بات کرتے ہیں کہ اس وقت آپ اس میں 90 80 سنٹ میں entry لے سکتے ہیں انتہائی کم پیسوں میں پہلی entry آپ کی ہونی چاہیے 80 سنٹ 80 کے بعد اگر یہ مزید crash کرتا ہے تو پچاس ڈالر تک آپ اس میں trade کریں آپ کو یقیناً ایک اچھی trade مل سکتی ہے اچھا یہاں پر ان دوستوں کے لئے بھی ایک مشورہ ہے جو پہلے سے پیسہ لگا کر بیٹھے ہیں وہ کیا کریں گے تو دوستو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ hold کریں اب قسمت کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چھوڑنی پڑتی ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں دوستو جہاں پر ایک شوٹر انٹرو گال کوئن کے بارے میں کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے کافی بیورز ہم سے demand کر رہے تھے کہ سر ہمیں بتائیں کہ ہمیں گال میں کب انٹری کرنی چاہیے تو مجودہ مارکٹ میں گال کے اندر اگر آپ نے انٹری کرنی ہے تو 3.50 سنٹ پہ بائنگ کیجئے گا چاہے مارکٹ وہاں پر آئے نہ آئے اس سے پہلے ابھی مارکٹ میں انٹری لینا میں ہماکت سمجھتا ہوں کیونکہ ابھی مارکٹ مزید کریش ہو سکتی ہے جیسے کہ میں ڈیلی کرپٹو مارکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مارکٹ میں 28 سے 27 500 تک کا لو لگنے کی کپیسٹی مجود ہے جیسے ہی مارکٹ 27 500 پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی آپ کو گال یقینا 3 ڈالر تک بھی بائی کرنے کو مل سکتا ہے تو دوستو اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ